موسیقی اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پہلا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پہلا فرما کی اپنی پیاری محبوب تاریم و مطلوب آقا عامدہ مدنی تاجزار تاجزار الواجرم فخر منی آدم و آدم حادی و سب الخیر الرسول احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد سے پہلا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد آپ کی زیارت کا پر سے مجھے موقع مل گیا تھا یونان میں ایتھنس میں اس جلسے سے اس دفعہ یہاں کے سارے جلسے وہاں کر رہا تھا ان لوگوں نے سمجھا کہ یونان میں و جات میں کچھ فرق نہیں وہاں نے فکر کے دو دو جلسے کروا دوری اسی طرح کروایا جیسے یہاں کبھی کو پانا سال پہلے کروایا کرتے میں نے کہا بھئی اب تو جنات میں ہوئی اور یہاں میں بہت فرق ہے تو اس لیے یہاں زیادہ جلسے نہیں ہوئے اور نہ مجھ سے آپ کا جلال کا جلسہ ہوئا انہوں نے کانٹیکٹ کیا مختار سعیدی صاحب نے کانٹیکٹ کیا اور بھی بہت سارے لوگ پیر صرفوں کے بارے میں گرامی کے عرص پر تشریف لا چکے تھے اب ان کی ویسے بھی موڑی نہیں جاتے انہوں نے حکم فرمایا اور میں آپ کی زیادت کے لیے چلا رہا خدا تعالیٰ کا اتنا کرم رہا ہے آپ کی دعاوں کے صدقے سے کہ گجرات واضح لوگوں کا اتنا اثر اور سکھ ہے انہوں میں بھی اور اس قدر جوش اور جذبہ ہے وہاں کہ دروہی فیر ہوتا تھا کہ جیسے گجرات اور پاکستان میں نہیں جلسہ کر رہا ہوں اور وہاں سے جو صدر صاحب ہیں جو کمیونٹی کے وہ جو آدمی کے لئے شاہ صاحب چارہ سال پہلے قریف سنی تھی آج بارہ سال کے بعد ملاقات بھی ہو پرشان ہو گئے کہ مجھے بھی جانتے جتنا ہے اس بندے کو جانتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کا کرم ہے خدا تمہیں سلامت رکھے ابھی بھی تم میں وہ جذبہ ہے تم جہاں جانتے ہو عشقِ مصطفیٰ پسانت لے کر جانتے ہیں یہ صرف یونار ہی کے اندر نہیں کیلیڈا میں ٹرانٹو میں اس میں تھی ہیڈر ہان کے اندر اس کا بارہ مزار ڈالر کرایا ہے ایک رات کا میں وہاں تقریب کرا تھا کینیڈا کا بھی ممبر تھا میریز بھی اور ہماری کونسٹریٹ کا صدایے بھی پاکستان کا اتھال سبیر بھی ایک نارا لگا میں کہاں نارا کینیڈا کر رہی ہے تو جب تقریب ختم ہو گئی تو وہ دونوں لڑکے سٹیج پر آیا کرنے کیاں یہ تمہارا کو نارا ہے میں کہاں کینیڈا کر رہی ہے کہاں رہی ہے ہم کالرے کے رہے مجھے ہیں ہاں ہاں کالرہ کا نارا ہے کالرہ کا یہی نارا ہوتا تھا وہاں جب پتا جاتا تھا کہ یہ نارا نکلا ہے تو عام لوگوں کی اواز ہر جگہ خدا تلقہ تمہیں سلامت رکھے خاص طور پر یونان میں رب نے یہ کرم کیا ایسے تو میں نے امیلکہ میں تیس کے قریب لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا جنات میں میری تقریب تھی تو وہاں مسجد محریہ نرسیہ ہے اس مسجد کے اندر اس مرسیہ نے اسلام قبول کیا وہاں کی اخباروں نے اسے بہت طورت تھی بس دعا کیجئے کہ خدا تعالی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفت کو کوئی دنیا میں عام کرنے کی تو فیقہ گفتگو سنیئے پھر اس کے بعد ہمارے جمعہ آدھا کر دیں قُلْ اِن قُلْتُمْ تُوْحِبُونَ اللَّهَ اَفَّقْتَ بِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے محفتگو ان سے کہہ دیری ہے کہ اگر تم اللہ سے محفت کرتے ہو تو پھر میری فائدگی کرو پھر تمہیں تعای کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ سے محفت کرتے ہیں اللہ خود کہے گا میں تم سے محفت کرتا ہوں یعنی وہ تمہیں اپنا محفت بنا لے گا آج کی قُلْتَ گوْ محفتِ رسول جو ہے سکھ بڑھاتی ہے اور دکھ بھٹاتی ہے بس چند باتیں ملادکی کی بھی جاتا چاہتا ہو محفتِ رسول حضور کا پیاغہ حضور کی محفت جو ہے سکھ بڑھا دیتی ہے غم گھٹا دیتی ہے لیکن لوگ اس مسئلے کو ابھی سمجھ نہیں پائے یہ ابھی کرنگل صاحب کا رسلے میں ان کا پرڑھوں پہنے ہیں جب آپسی پہ آتے ہیں شکاہ صاحب کی وجہ سے ربی جاتا ہوں اس کے سامنے ایک مذید ہے تو جب بھی لگے وہ یہی لگا رہتا ہے اللہ سے محفت کرو اللہ سے محفت کرو اس کو آج تک یہ ہی سمجھائی اللہ سے سب محفت کرتے ہیں عیسائی بھی اللہ سے محفت کرتا ہے یہودی اللہ سے محفت کرتا ہے مشرق جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اللہ کو مانتا ہے طبیق و مشرق ہیں وہ شریک کر رہے ہیں تو مشرق ہے نا تو شریک کرنے سے پہلے وجود تو تسلیم کرنا پڑے گا نا تو مشرق بھی کسی نہ کسی طرح سے اللہ کو مانتا ہے ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے تو کون ہے تو اللہ سے محفت کر رہا ہے تو ہندو ہے تو اللہ سے محفت کر رہا ہے تو عیسائی ہے تو اللہ سے محفت کر رہا ہے تو یہودی ہے تو اللہ سے محفت کر رہا ہے کیونکہ اللہ سے تو ہم ایک محمد کر رہا ہے وہ ہم پھر کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے محمد کرنے والا محمد کم ان کی محفت کا ہے بل محمد سے محبت کرنے والا اللہ کم ان کی محفت کرنے والا ہے اللہ روڑِ ساللہ روڑِ ہندری ابھی سنیئے نبی کی محفت جو ہے یہ عبادات کے اندر جذب ہو کر حضور کی محفت عبادات میں جذب ہو کر عبادت کے وصل کو بڑھا دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب بطنی لوگ بخاری کیسے پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر سے بخاری پڑھیں لیکن اب کیا ہوا کہ ایک رڑکی پڑھ کر آئی ہے عرب یوی وصلی سے اس نے آجے بتلایا کہ وہاں بخاری شریف کو بھی سلیکٹ کر دیا گیا ہے جو چیزیں من پسند ہیں وہ ڈالتی گئی باتی سب نکال بھی گئی بخاری شریف میں ہیں کہ صحابی مصطفیٰ حضور کی بارکاہ میں آزی ہوئے حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قیام چکتے ہیں سوال کیا جا رسول اللہ قیامت کب ہوگی حضور نے فرمایا تو نے تیاری کیا کیا ہے یہی کہا کہ مجھے بھی پتا کہاں تو نے تیاری کیا کیا ہے اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی ہو اور نماز سوڑے تھا صحابی کو اتنا غم اپنے بچے کے مر جانے کا نہیں ہوتا تھا جتنا جماعت کے چھوٹ جانے کا ہوتا تھا بچے کے مر جانے کا غم نہیں جماعت کے چھوٹ جانے کا ہوتا تھا کیونکہ جماعت کے اندر نماز نہیں ملتی تھی مصطفیٰ کا چہرہ ملتا تھا کیونکہ جماعت کو وہ خود بھی کرا سکتے تھے ہر صحابی کی داڑی ہے یہ نہیں کہ صحابی داڑی کے بنا ہے ہر صحابی کے پاس پغڑی ہے وہ پغڑی پائم رہے ہیں کپڑے ان کے پورے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانی جاسل کر رہے ہیں ہمارے سب کے سب کے وہ تاج ہیں بھئی ہم دو مانتے ہیں کہ حدیثیں ان سے ہم لے رہے ہیں وہ جماعت خود بھی کرا سکتے تھے جسی ایک کو آگے پڑا کرتے ہیں وہ کہاں ہم جماعت پڑا دے جیسے آج سے مولی کرتا ہے بچے پیچھے تھرے کیے خود آگے کرا ہو گئے جماعت کا غم نہیں ہوتا تھا غم ہوتا تھا کہ اس دائم میں نہیں پچھتا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روکہ مصطفیٰ کی قانون پہ بالا رستی ہے لکھے مصطفیٰ کی قانون پہ بالا رستی ہے لکھے مصطفیٰ کے بغائے کوئی کام سوڑا رہی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دس صحابیوں کو جنبی کرنا بھی دس صحابیوں یہ جنبی کیوں ہیں یہ دس جنبی جنبی کیوں ہیں حالانکہ کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے جبکہ وہ حساب نہ لے یہ دنیا کا اصول ہے کہ پہلے حساب لو پھر فائسلہ کرو اگر سکول میں جھگڑا ہو جائے تو سٹوڈنٹ کو بلاؤ پہلے اس کا حساب لو پھر فائسلہ کرو کہ گلٹی کون ہے اور جس نے جرم نہیں کیا صاف کون ہے دیکھئے اگر قرائی کھر میں ہو جائے تو بینڈو ایک حکم بناؤ میاں بیلی کے بیچ میں دونوں کی بات سنو پھر بتاؤ کہ گلٹی اس میں سے کون ہے کس نے کی کس نے نہیں کی پہلے حساب لو پھر فائسلہ کرو عدالت میں بنایا جاتا ہے پکیر دو مطلعوں سے لڑکے کہ کس نے ضرقی کی کس نے ضرقی نہیں کی پھر اس کو حساب آئیے دیا گیاتا ہے پھر ایسے دیا گیاتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ صدبہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جنبہ فرما ہے تو فرما کہے گی یہ دس کے دس صحابی جنبی ہے ابھی ابو بجر کا حساب نہیں ہوا لیکن جنبی حضرت اوپر کا حساب نہیں ہوا لیکن جنبی حضرت علی کا حساب نہیں ہوا مگر جنبی حضرت عثمان کا حساب نہیں ہوا مگر جنبی عدو رحمان بن آوپ کا حساب نہیں ہوا مگر جنبی یہ بلہ کا حساب نہیں ہوا مگر جنبی یہ سب ساتھ اور صحیب کا حساب نہیں ہوا یہ جنبی ابید محمد جناب کا حساب نہیں ہوا یہ جنبی یعباد تیرا حصول قیامت لیکن یہ ہے پہلے حساب پھر جنبی یہ جمدی یہ جمدی سیدی مرچدی قلام ہے علام ہے رسول کے قلام ہے قلامی ہے رسول میں بار نبی قرور ہے کہونا اس کے مصطفیہ قیامت کے دن حساب ہوگا بار پر میرے کیے کتنی ہیں بڑی جلو 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 کی بیری میرے کیے کتنی ہیں بڑی جلو جلو کی اس کی میرے کیے کتنی ہیں کم ہوگی جلو جلو کی روزر بیگا ہے رکو اسے بھیلو جلو جلو کی لیکن تاجیو کی بات ہے مدینہ میں اندر حضور میں کسی کا حساب نہیں لیا اور دس صحابہ سے کہا کہ تم جلو کی یہ بجے کیا تھا تو سنو مجھے کیا ہے یہاں نمازوں کا کوئی خدا خلق نمازوں کی نہیں ہے یہاں کوئی روزے اور حج کا خلق رسول نہیں ہے تو بجا ونی تو کیا ونی میں تم سے پوچھتا ہوں اے بخاری پڑھنے والوں یہ دس بندے جلدی کیوں ہیں اے مشکات پڑھنے والوں یہ دس بندے جلدی کیوں ہیں آپ ہی اپنے جلدوں کو چھتا دینے والوں اور چھتا دینے والوں یہ دس بندے جلدی کیوں ہیں اے بڑے بڑے سکالرز اور ٹی وی پہ آکے تقریر کرنے والوں کہ دس بندے جنتی کیوں ہیں؟ آکے یوٹیوب پہ بھگواس کرنے والوں کہ دس بندے جنتی کیوں ہیں؟ امیر المعنید کہنے والوں جزید کو یہ دس بندے جنتی کیوں ہیں؟ چینل کی فکر نہیں یہ چینل سے کنٹ کانسی آتی ہے فکر مجھے صرف اس کی ہے یہ چینل کو چلاتا کون ہے؟ مجھے فکر صرف اس کی ہے دارپر زاکر نائک سے گلچا دیا پرٹو یو سے اپلوک جزید کہا لگا ہی سیدنا امیر المعنید جزید رضی اللہ تعالیٰ کیا بیٹو آس فرانگا فرانگا فالورہ در ریلیشن انسکر ہر تنالی گریکٹن فرم در قرآن ورحبیر نہیں نہیں تو کبھی قرآن ورحبیر سے نوری بھنی لے سکتا جب تک محمد مستمہ کا دیوانہ تجھے نہ پایا کہا کہ قرآن سے نوری جاتا ہوتا تو حضرت عمر سیکھ لیتے وہ صورت بکڑا پڑھنے نبی کے پاس کیوں گے تھے باتا جنا قرآن 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 نہیں سکھائے گا جب تک یہ سہدے قرآن نہیں سکھائے گا اب یہ الانفاد ہے کہ سہدے قرآن کیسے اللہ سے سکھاتے ہیں ان کی مرضی ہے اپنا کوئی امائلہ بھیجنے یا خود چلے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے میں سب سے سوال کرتا ہوں یہ دس جنبی کیوں ہیں کیا انہوں نے نمازیں پڑھی بھی باقی صحابہ بھی کیا نمازیں قضاءوں بھی نہیں انہوں نے کیا حد زیادہ کیا جن نہیں پاکی صحابہ کے حد زیادہ ہیں ان سے کیونکہ یہ جلدی چلے گئے اچھا تو پھر بجے کیا حصول ہی لیے میرے نماز پڑھتا رہے زہر کی نماز بنا رہے مسجد اختیلاتین میں نماز بناتے ہوئے اپنے روح امر اوپر کر دیا اوپر سے رہی آ رہی آئے نبی ہم تیرا چہرہ آسلام کی جانب اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھرتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں چلیئے فالان مللہ یمنا کا قبلہ بن تردہ ہے اے محبوب جسے پوچھا ہے کہ ہم اسی کو قبلہ بنانا دے گئے میں نے اکل سے پوچھا ہے اکل تو بتا کہ قبلہ کس کی مرضی کا بننا چاہیے تو اکل کہنے لگی جس کو سجدہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا اکل وہ کہتی ہے کہ خدا قبلہ بنانا ہے کہنے لگی ہاں کیونکہ سجدہ تو خدا کا ہے میں نے کہا پھر اکلیں چھوڑ جب عشق مصطفیٰ کی بات آتیا پھر جو نبی چاہتا وہی ہوتا تھا مللہ یمنا کا قبلہ بن تردہ ہے قبلہ وہی منائی گیا ہے مصطفیٰ جس میں تہلی نظر ہو گئے تو اسی وقت دو رکھتیں جب میرا نبی پڑھ چکا تو دو رکھتوں کے بعد آگر آیا فبل بجھا کا شکر المسید حرام اپنا روح پھیر اور مسید حرام کی طرح میرے نبی نے دو رکھتیں پڑھی بھی تو باقی بھی یوں ٹرگ لیا مو ادھر تھا ادھر کر دیا ہے تو صحابہ رکھتے ہیں لکھ جاتے ہیں تو مجرم نہیں تھے مجرم ہے لکھ جاتے ہیں کہ حضور میں مو کیوں پھیرا تو کسی کو کوئی گناہ نہ ہوگا کیونکہ پہلے سے انفارم نہیں دیا تھا پہلے اطلاع دینا ضروری ہے جب اطلاع ہو پھر نہ کریں تو جرم ہے اب کسی پیچھے صحابی کو اطلاع نہیں ہے کہ مو پھیرنا ہے لیکن نبی نے یوں ٹرگ لیا یہ دس کے دس صحابہ نے بھی یوں ٹرگ لیا یہ دس کے دس نبی کے پیچھے سہوٹ کی نماز پڑھ رہے تھے دو پڑھ چکے نبی نے ٹرگ لیا انہوں کے لئے رکھ پھیل لیا اب مراسموں نے کھرے ہو کے پوچھا تم نے حضور سے پوچھا کیوں نہیں کہ مو پھیرنا جائز تھا کہ نہیں تم سے پوچھتے تو پھر مو پوچھتے کیا تمہاری نماز ٹو بھی نہیں کیا تم حضور کی طرف دیکھ رہے تھے تو دسوں نے یہی کہا ہوتا ہم نماز کے لگتے کیا ہیں ہم نماز کے لگتے کیا ہیں چونکے بفی انبر بھی رہا اس لئے ہم نے اپنا ہوتے پھیر لیا تو خدا نے بھی پہنگی بغیر حساب کے فیصلہ سنا دے کیونکہ تیرے رخ تو قیونت بالا بستی ہے انہوں نے تیرے رخ کی تظیم کی جا بغیر حساب و کتاب کے دست کے دست چندر کی مشاہ تم لوگ اپنی چیزیں لے کے کہاں جاؤ گے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ دست چندی کیوں ہے اور ہرے ایک سے کھڑے ہو کے پوچھنا اشرام اشرام کیا نام تو سب علمیوں کو یاد ہے یہ دست چندی کیوں ہے صرف اس وجہ سے یہ دست کے دست چندی ہوئے کہ ان دست میں بغیر پوچھے سہل کی نماز میں اپنا مو پھیر لیا سبحان اللہ جہاں نبی نے نفیرہ ادھر ہیوں نے نفیر لیا تلق مصطفیٰ کی حضرانون پر بالا دستی ہے اور یہ بات چلنا میرا سلو شاہ تم حضر میں کرو باؤ لیکن سوچنا قرآن کی جو مخالفت کرے اس کی عطاق لازم نہیں ہے قرآن کی جو مخالفت کرے اس کی عطاق لازم نہیں ہے واہر محمد مصطفیٰ ہے قرآن کے علیت بھی کہہ دیں کہ تم پر لازم ہے کی عطاق کرو کیوں نہ بہت بھاری ہے کوئی خدم نہیں ہو میں کرواتا ہوں حضر میں تب بھولی ہے میں حضر کرواتا ہوں قرآن نے کیا کہا فانتہو ماتابلکم من النساء مسنا پسراسا پروبا جو تمہیں اچھی لگے دو تین حد چار کیونکہ دنیا کے اندر جو ریشو ہے تحلیقی ایک مرد اور چار ارتے پوری دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں اسی لئے قرآن نے کہا کہ اگر ہمیں جمسی نافذ ہو جائے تو کھر تم لوگ ایک مرد چار شادی کرے گا کیونکہ اس مدد جو تناسر ہے وہ ایک مرد پیدا ہو رہا ہے اور چار مردیاں پیدا ہو رہی ہیں اگر تم نے یہ عمل نہ کیا لیکن یہ جو افور کر سکتا ہے وہ سب نہیں تو امرجنسی میں کیا ہے کہ ایک اور چار کا تناسر اور جب قیامت آ جائے گی پھر ایک مرد ہو گا پچاس عورتے پیدا ہو گی تناسر ایک اور پچاس کا ہو جائے گا تو قرآن جو کہے لرمک جو کر جا کر رہی ہوتا کیونکہ قرآن جو ہے وہ فطرت کے مطابق تعلیم دے رہا ہے اور فطرت سے لہنے والا کبھی کام جاؤں ہی ہو سکتا تصوری ہیں قرآن نے کہا کہ جائے شادیہ کر سکتے ہو یہ قرآن کا فائصلا ہے میرے نبی نے مہدہ علی سے کہا جب تک فاطمہ تیرے گھر میں ہے تو کوسرا مکا نہیں کر سکتا کس کا قرآن اکر ہے میں یہ نہیں کہتا یہی عزتہ کے حکم کی نافرانی کی ہے نہیں رب نے میرے نبی کو اختیار دیا یہ نہیں کہنا کہ دونوں آپوں سے بہنیں خدا نے اختیار دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنو سونا ہمارے لئے غرام ہے سونا مصریبی میں گوڑ ہمارے لئے گوڑ غرام ہیں لیکن حضور نے فرمایا سوراقہ نے جو شم سے کہا سوراقہ ہم تمہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے تو نبی جو ہے جب تمہیں سمجھ نہیں رہا نبی کے پاس اختیار ہے خدا نے دیا ہم نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا خدا نے دیا ہے تو سرنا دنیاوالو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب پر لازمی ہیں تو صحابی نے جاہا کہ کہا قرص کی یا رسول اللہ قیامت کب ہے آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے نہیں پتا قیامت کب ہے دو سارے قرآن کی آیات ہیں جن کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے یا آپ اسے پڑھئے جیسے ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو کہنے لگا حضور کو نہیں پتا تھا کہ روح کیا شاہ ہے میں نے کہا پیجے کیسے پتا تھا کہتا تھا قرآن مجید کے لئے لکھا ہے میں نے کہا پڑھائے ان سے پڑھا بھائے جو ان سے تجمعنا مسئول ہیں تو پڑھائے پڑھائے اور آگے پیچھے جنوں سے پڑھو یا سارون اکانی روح تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کلی روح من عمر رب کہہ دیں کہہ دیں کیے کہ روح عمر ربی ہے ہیسائیت کو پڑھ کر کہتا ہے حضور کو نہیں پتا کہ روح کیا ہے لیکن ہیسائیت کیا جزئی ہے وَمَا عُوْتِ تُم مِنَ الْقِلْمِ اِلَّا کَلِلَّا آئے لگی یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے کہہ دیں کہ روح عمر رب ہے میں رب کا عمر ہے تمہیں نہیں کیا گیا مگر کھوڑا یہ رب نے حضور کو نہیں کہا رب نے سوال کرنے والوں کو کہا کہ تُمیں وَمَا عُوْتِ تم یہ تم کیا ہوتا کار کم یہ تم جو ہے اور تم جو ہے یہ جمع ہے یہ تم یعنی جو سوال کر رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس روح تھوڑا ہے یہی کہا ہے اے نبی تیرے پاس روح تھوڑا ہے تو بلا دیں یہ لیے کہ اے نبی کہ تیرے پاس ان سے کہ تمہارے پاس روح تھوڑا ہے کیوں اس لیے کہ سمجھنے کے لیے اگلے کے پاس بھی علم کا ہونا ضروری ہے اب اگر میں آپ کو بائی اور چیمسٹری پڑھانے لگ جاؤں تو مجھے اگر بائی اور چیمسٹری ساری آتی ہے تو لازمی ہے کہ تم میں سمجھنے کے نالے ہو اگر میں میٹرل کی پڑھا رہا ہوں تو تم نامی پڑھ چکے ہو اگر میں ایفے کی پڑھا رہا ہوں تو تم دس بھی پڑھ چکے ہو اگر میں بیئے کی پڑھا رہا ہوں تو تم ایفے کر چکے ہو اگر میں احمد کی پڑھا رہا ہوں تو تم بھی یہ کھن چکے ہو تو ضروری ہے کہ تمہیں میڈی نا عیج ہو تو حضور کو نہیں کہا کہ تیرے پاس رہ نہیں کہا کہ ان کے پاس رہ نہیں اے محمد تو تو سمجھا سکے کہا یہ نہیں سمجھ سکے گا اور ظالموں اور یوم تو تیرے پاس نہیں تھا ادھر نہیں ادھر لے رہا ہے یہ لفد تو تیرے پاس نہیں تھا اور تو نے کہہ دیا کہ محمد مصطفی کے باس نہیں ہے ایک ہی بات ہے کہ اپنی چیز ان پر گا لی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم بھی ہے آپ لوگوں نے تبھی مراج کا واقعہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پہ گئے سارا واقعہ آپ لوگوں کو زبانی یاد ہے میں نے اس دفعہ امریکہ میں تقریب کرتے ہوئے کہا ناسا مجھ سے سیمیٹی فارڈ مائل دور ہے میں نے کہا کہ مراج و نبی کا جلسہ ناسا میں ہونا چاہیے ناسا کیا کہتا ہے وہ زمین سے چاند پر اندر بیٹھتا ہے ان کو پہلے قیاد کرتا ہے اس وقت کہ ڈینس اینٹھمین ایک گیا بزنس پین اس نے دیس ملین ڈالر دیئے ہیں چاند پر جانے کے لیے سات دن بائیس گھنٹے چار منٹ وہ چاند پر رہا یہ اس نے سفر کیا سات دن بائیس گھنٹے چار منٹ تو کنی پیمٹ کی ہے بیس ملین ڈالر ناسا کو پیمٹ کی ہے میں نے کہا ازرانے کو ایک بندہ لے کر گھنے ہو اور وہ بھی صرف چاند پر اور پتہ نہیں تم گے ہو کے نہیں گے یہ مجھے بھی پتا لیکن تم کہتے ہو کہ چاند پر لے کر گئے دینس اینٹھمین گیا بیس ملین ڈالر لیے سات دن بائیس گھنٹے چار منٹ وہ رہا ہمارے نبی کو دیکھو اٹھانہ ہزار سال رہا عوام کا ایک پیسہ بھی لگا عوام کا ایک پیسہ بھی لگا اٹھانہ ہزار سال رہا اور نبی صرف چاند پر نہیں گیا اٹھانہ ہزار سال رہا تو میرانس میں حضور گئے یہ تو تم لوگوں نے سنا اللہ کیوں کہتا سوئے سبحان اللہ لی اثرہ بے افیق پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی تو بولتی کہتے ہیں اتراب حضور پر نہ کرو اللہ لے کر گیا ہے میں نے کہا نہیں 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 اس میں نبی کا کمال ہے اللہ کا تو ہے اس میں نبی کا کمال ہے اللہ لے کر گئے رہا تو بھی تبی کا کمال ہے میں نے کہا نہیں نہیں کیا اللہ لے کر گئے رہا تو بھی تبی کا کمال ہے وہ کیسے آمنے سے کسی نے افرے دیئے کیا ہوگا بہلپ ان فیزیکل ایڈکیشن لگتے ہیں اس میں ایک پیپر ہوتا ہے اگر کسی نے سستا سا افرے دیئے کرنا ہوگا اس کا پچاس نمبر کے قریق میں ہی ہے جو ہے وہ جا کے ہمیں ان کیاں دینا ہوتا ہے اس میں دو تین سوال ہی نہیں ہوتے ہیں گولا پھینکنا چمپ لگانا وہ گولا جو آتی چکنے دور پھینکتا ہے نا اس کے نمبر صاحب ہوتے ہیں اس کو ایک قائرے میں کھڑے ہوکے سوال لگاتے ہیں نہ ہوتا وہ لوہے کا گولا ہوتا ہے ایک ساپ کو گولا پکڑایا انہوں نے جھوٹ پکڑا سوال لگا کہ گولا جب پھینکا وہ دور تک ہے وہ بندے کو نمبر مل گئے اس کو دس نمبر دے بھی یہ بارہ مل گئے اب اسی بندے کو میں نے کہا یہ ہے قابض رکھ اس کو یہاں گھما کے ادھر ہی پچھا یہاں گولا جائے تھا بہت ہو گئے تھا جب گولا پھینکا تو گولا لوہے کا تھا دور تک ہے قابض کو اسی بندے لکھائے تھا قریب گر جائے تھا تو پاور اس میں تھی پر گولے میں بھی جانے کی پاور تھی اس میں پاور تھی اور قابض میں نہیں تھی تو خدا جب لے کر گیا خدا میں جانے کی تھی محمد میں جانے کی تھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر ایک دیار بھی اور پاور بھی تھی بہت اللہ اور یہ دین کس نے اللہ تعالیٰ نہ ہو تو کہاں اس سے محبت کرو تو صحابی نے کہا کہا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی حضور نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں بتا کب ہوگی میں تو بس تھوڑے سا نالج نے کہا آیا ہوں آپ نے فرمایا تو نے قیائی کیا دیئے تو نے قیامت تو چھوٹ کیوں کہ قیامت کا محضور کو بتایا آپ نے فرمایا قیامت جمعہ کے دن ہوگی سورج جو ہے وہ مغرب سے واپس آ جائے گا مغرب میں جائے گا پھر مغرب سے واپس آ جائے گا تو جب مغرب سے واپس آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا یہ قیامت کی آخری علامت میں سے ہے مائنر سائی کوئی ہو چکی ہے میرا امریکہ میں چھے ماہ کا لیکچر ہے قیامت کی علامت کے اوبر ایڈیو کے اوبر وہ سائی مائنر میں نے پھر ان کو بتایا ایک اس پر یہ بھی اوو چرانے والے محضوروں کے مالک ہو جائیں گے یہ صدر زرداری کا خاندار پہلے اوو چرایا کہتا تھا محلوں کا مالک ہو گیا تو یہ قیامت کی علامت بری ہو گئی قیامت کی علامت بری ہو گئی تو جو اوو چرانے والے ہیں کہ ربی نے کہا یہ محضور کے مالک ہوں گے تو یہ اونس چرانے والے آج دبائی میں دیکھوں کہ محلوں کے مالک ہے تو مالک ساری چیزیں پوری رجبی ہیں شراب آم ہو جائے گی آم ہو جائے گی آپ اپنے ممالک میں جائیں پانی مہنگا ہے شراب سستی ہے اب پاکستان کے پانی وہ بند کیا جا رہا ہے جہاں پہلے 50, 100, 1 & 50 پہ پانی نکلتا تھا اب 2 & 50 پہ پانی نکلتا ہے دو سو پچاس فٹ نیجے کھیک تھے تو تب پانی اچھا نکلتا ہے تو یہ پانی زمین سے کھینچا گیا رہا ہے پریاد ابھی اوشن بھی ہوتا تھا چناب اور آلی آپ کا بھی وہ اس پر پانی ہی نہیں ہوتا تمہارے پانی جلد کر لیا گئے ہیں اس کی ساری تمہاری خصموں کو تباہ کر دیا گائے گا اب تمہارے بھولت کے اندر کیا ہوگا ابھی تو تم نے کرزہ لیا 7.5 کا اس کے بعد تمہارے موسے روٹی بھی چھینی لیا گی تمہارے ساتھ کیا ہوگا ہے تمہیں ملوم نہیں یہ کرزہ کس شرائع پر لیا گیا ہے سب سے پہلے سرسدی ختم کر دیا ہے تمہیں تسلیم کر دیا ہے پیسے کو گھرانا ہے تمہیں تسلیم کر دیا ہے یہ ساری چیلے تسلیم کرنے کے بعد اب تمہیں کرزہ دیا گیا تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں نہیں پتا اسی لیے کہ کار اٹھو صرف نماز نہیں پڑھو قرآن کو سیکھو نبی کی محبت میں اور پھر اس قرآن کو جدیب دور میں لادو کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ ان کو علم دو ان کو نالیس دو تاکہ پتا چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہاں بڑی بڑک قسمتی ہو سکتی ہے ہماری ایسے ایسے بندوں کو لیٹر براش کر جاتا ہے جس کے باہر میں ہمیں معلومی نہیں کہ وہ کیا ہے تو خدا کے لیے صرف تنہا ہواچیدوں میں نمازیں مرد یہ سجدے نہیں دو کچھ اور بھی کرو سجدے میں جاتے تم اس تقبل کے لیے کیا کرو مرد کوئی بات نہیں تم جب حقیقت کو سمجھانے لگو گے تو کتنے بندے مر جائیں گے دس بان دیس پچاس تو اس سے زیادہ تو کوئی نہیں مار سکتا کتنے مارے گے آگر نہیں لیکن ایک ملک جو ہے وہ سمجھ جائے گا اپنے ملک سے پیار کرو تم کہتے ہوگے کہ میں شاید سکھی ہونے کے لیے باہر چلا گیا نہیں میں سکھی ہونے کے لیے نہیں ابھی بھی میری آداد وہ ہی ہے میں اپنی دیگن بھر کر گناہ لے گیا یہ مت سوائے گا تم کہ میں شاید مجھنات میں اسی طرح ہوتا تھا باہر میں بھی میری وہ ایترمیشن آ حالت ہے اسی طرح ہی گناہ اسی طرح تکرین ہیں باہر شاید اپنے مجھے اس لیے دیکھ گیا کہ مجھے پتا چلے کہ میرا ملک کیا ہے اپنے ملک کی امپورنٹس کو نہیں سمجھ سکا میرا ملک سے محفت مجھے باہر جا کر ہوئی مجھے اپنے دین کی صحیح سمجھ جا کر باہر کے ملک میں آئی اسی لیے فلسطین کا مجھدی کہا کرتا تھا ایم از مسلم براحسا اسلام کے امریکہ یہ چیزیں شعصیت میں کے لیے مجھے بیتا میں تم لوگوں سے گزارش کروں گا دولت کچھ نہیں ہے یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ یہ کو محمد تیرسول سکھاؤ اسی لیے مولا علی نے کہا تھا اکھے موہوں اپنے اولاد کی تربیت دو تین چیزوں پر سب سے پہلے محمد کی محبت سکھاؤ ایک اپیان سکھاؤ اور قرآن پر نہ سکھاؤ جب اولاد کو باعرد کرنا ہو تو بے حضور کی محبت دو اولاد کو ترچیلی ہو تو حضور کی محبت دو اولاد کو چھویں وہ چاند کار باورتھول بنانا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دو انیس سو پیسٹھ میں حضور کی محبت دینا جیتے تھے ایک اتر میں کیا ہوا بابی آگئے حضور کچھ نہیں کر سکتے دادا صاحب کیا کریں گے تو دادا صاحب کی سائل پر بیٹھ گئے کہلے گا جب تو کر لکھ تو کر لکھئی تو فوج تو وہی کی جو پیسٹھ میں دی پیسٹھ میں کتنے سالوں کا فرصہ کیا پیسٹھ کے بعد چھے سال میں صاحب ہوگی پڑھ گئے کہ یہ آئے تھے نہیں پیسٹھ میں نہیں ہوا کی تھے پیسٹھ میں دادا صاحب سے مدد جائز تھی پیسٹھ میں مولا علیہ وسلم سے مدد جائز تھی پیسٹھ میں یا رسول اللہ کہنا جائز تھا تو کہا یا رسول اللہ کے باندھے والوں فکر نہ کرنا ایک مسلم اور دس ہندو کی بات نہ لکھا دو ہمیں پڑھے پیسٹھ میں کتنے زیادہ تھے یا رسول اللہ چاہنا شرط ہے بھی کہ مسلمانوں بڑا مندر سن تو جاؤ لگا داکھا صاحب کی سائل پہ بھینگو کی نجمہری کی سائل پہ سب سائل پہ دیکھو تعظیم جب بڑوں کی سکھا ہوگے تو پھر یہ تیری تعظیم بھی جائے اور آج کیا ہو رہا ہے حضور کی محبت بچوں کو نہیں سکھائی جا رہی باہر کے ملکوں میں بہت عجیب حالت تھے یقین نہیں ہے خاص کر کے اویرکا میں انگلینڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں چونسٹ کے قلیم مساجد ہیں ساتھ ملاز کے منگروں کی ہیں اور چار جو ہیں ملاز بنانے والوں اور اب تم بتاؤ کہ کیا ہوگا اور اوپر سے ہماری جو عوام ہے وہ بچاری اتنی ساتھا ہے اگر کوئی محلوی جواب دے گا تو کہیں یہ محلوی سب فرقہ ورائیت نہیں ہونی چاہیے پہتا کہ فرقہ ورائیت وہ بھلا کر جو بعد میں آتا پتا کر بعد میں کون ہے فرقہ ورائیت وہ بھلا کر جو بعد میں آتا پتا کر دیر سو سال میں کون آتا ہے اور پھرے کوئی بات جو دنیا کا کوئی ایسا فرقہ نہیں کہ جو تمہاری مخالفت نہ کرتا ہو یا رسول اللہ کہنا حرام ہے یہ کس کی مخالفت ہے تمہاری یا رنگ شریف حرام ہے یہ کس کی مخالفت ہے تمہاری تو تمہاری کو مخالفت کریں تو تم جواب دو وہ تو فرقہ ورائیت ہے اور وہ اپنی تقریر میں بولے کہ یہ اسلام ہے یا جس قسم کا تم دھوکہ دے رہے ہو میں جگہ تقریر کر رہا تھا تو ریڈیو کھلا ہے تو آرکو اس دن ہمارا جروز تھا ملاب نبی کا جروز کے بعد نماز پڑھی نہیں جواب کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ملابس آیا تو مجھے اتا ہے کہ یہ ابھی ریڈیو کھلا ہے اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاب کا جروز لکھالنا جو ہے وہ حرام ہے میں نے کہا یارب میں جواب دوں گا تم صرف ان سے اتنا پوچھو کہ انیس سو پچاس میں جہاں سے سنا بچھو انیس سو پچاس میں جماعت اسلامی نے کھانا کعبہ کا غلاف بنایا پاکستان میں جہاں سے سنا دیا جہاں سے انیس سو پچاسی دہائی میں مولانا مدودی صاحب کی زندگی میں کھانا کعبہ کا غلاف بلوایا تو پاکستان کی سرکوں پہ جلوس نکالا آگے آگے غلاف پیچھے پیچھے جماعت اسلامی کا جلوس یہ جماعت اسلامی کون ہے ان سب کا نام میں نے رکھا ہے ملاد کے منکر کیونکہ انہیں دھوکہ دینے کے لیے اپنے نام دفرینٹ رکھے جماعت اسلامی خبری جماعت اہل حدیر یہ سب نام دفرینٹ رکھے تمہیں دھوکہ ہو جائے سب کا نام میں نے رکھ دیا ملاد کے منکر اپنی صاحب کے نظیق جائے گا اس لئے ان کو غصہ نہیں جانا چاہئے ملاد کے منکروں نے کھانا کھا بیٹا خلاف منایا اور جلوس نکالا تو جملہ سوئیے لوگ غلاف کو پکڑ کے چوم رہے ہیں ایک آدمی نے کہا مولانا مدودی صاحب خانہ کعبہ کے غلاف کا جلوس حضور نے نکالا تھا صحابہ کرام نے نکالا تھا یہ بدرد میں ہی ہے تو مدودی کا دعا سوئیے کہنے لگے بڑے جانسے کے لیے کم کہنے لگے اس میں شریعت کے مزاج کے خلاص کوئی بات نہیں ہے یہ مزاج شریعت کے خلاف نہیں ہے اور خدا کے بندوں ملاد النبی کا جلوس وہ حرام اور انیس سو پچاس میں خانہ کعبہ کا جلوس جلوس کا جلوس نکالے تو اس میں مزاج شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو تو محمد مصطفیٰ کی تعظیم اور محبت میں جلوس نکالے تو یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے اور سنو 1989 کے اندر تیس جنوری 1989 کی مشرق اخبار شیطن فروری کی جنگ اخبار 25 جماعتی اخبار کو پاچستان کے اندر یوم صدی کے اکبر پہ جلوس مکالے گئے قریب یارخہ اور سالکہ آبان میں سپیشل کو اکبر جلوس نکالے گئے حضرت ابو بکر سفیق کا جلوس کی ہے 22 جماعتی اخبار میں میں تم سے ہاتھ جوڑ کرس کروں یہ وہ جماعت ہے جس کے نام چینج ہوتے جاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اور تم لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے میں ایک اتنا ایسا پاکی دلن ہوکے پوچھتا ہوں ان بچوں کو گمراہ کرنے کے لئے بھولتے ہو کہ بلادی نبی بیدد ہیں تو یہ یوم صدی کی اکبر کا جلوس کیسے جائے چھو اور اس کے بعد دلو 19 سو سے 22 کے اندر 77 میں بجرہ مالے سے جلوس نکلا اورتوں کا جلوس اور اس کی رہنمائی کن کا رہی ہے مدودی کی بیوی کا رہی ہے اور جب اورتوں کے جلوس نکال لے جائے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم کے لئے جلوس نکالنا کیوں حرام ہو جاتا ہے یہ صرف تم لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اپنے آپ کو بتانی کس طرح کرتے ہیں لیکن یاد اٹھو مورا علی نے کہا اپنے بچوں کی تربیت کرو تو نبی کی محبت پہ کرو ان کو سکھاؤ ان کو سکھاؤ نبی کی محبت اور جب تم نبی کی محبت سکھا رہو گے پھر وہ تم سے بھی پیار کرنے لگیں گے اور جب لوگ پیاری لیا جاتے تھے میرار منایا کرتے تھے بچہ کبھی اببہ کے سامنے بولتا نہیں تھا بچہ سر کو جھکا کے چلتا تھا اببہ آ جائے تو سر پہ کپڑا رکھتا تھا آج جب تم نے کہا کہ محمد ہم جیسا ہے بچہ باب کے سامنے سگرٹ بیتا ہے باب کے ساتھ پیٹیشن کین بیتا ہے باب کے سامنے سر تو نہیں جھکا تھا جب تم کہہ لوگے کہ محمد مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں ان کی محبت نہیں دوگے تو بے اببہ کی بھی محبت وہی نہیں کرے گا تو جتنا بھی آج کا لچر آیا ہے جان سے سن لو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ ان کی تربیت کرو ہوبے نبی کے اوپر تربیت کرو نبی کی محبت سکھاؤ تو صحابی ہیں یا رسول اللہ کیامت کب آئے گی تو میرے نبی نے پہلے بتا چکے ہیں کہ جمعے کے دن کیامت آئے گی جمعے کے دن ہم ذرا یہ بات جو نے بنایا اللہ نے دن مقرر کیا کیا نا وہی صاحب کہے تھے بارہ ربیل اول کا دن نہیں مقرر کرنا چاہیے ویسے تمہیں مرار منا لیا کرو میں نے کہا تو اللہ نے قیامت کام کر دی جمعے کو میں نے کہا یہ بارہ ربیل نور کو مقرر ہوئے تو چودہ سو اٹھائیس سے تھوڑا سا بڑھا دن ہوئے تو رب نے تو اٹھو سال پہنے دن مقرر کر دیا اگر دن مقرر کرنا اللہ تو رب کا اکلاس کا کہ وہ نے جمعے کا دن مقرر کیا کس نے قیامت ہوگی نہیں اللہ تو اپنے پیاروں کی چیزوں کو اور دنوں کو بچا کے لکھ لیتا ہے کہاں رہے لوگوں جمعے کی نماز پڑھو جمعے کا دن سیدن ایشام ہے جمعے کا دن افضل ایشام ہے جمعے کا دن دنوں کی عید ہے دنوں سے افضل ہے دنوں کا سرکار ہے اللہ نے اس دن کو متعلق بڑھا دیا اللہ سنو اس دن کو متعلق اس لیے بنا رہے ہیں حضور کی زبان سے یہ بات آئی اس دن آدم علیہ السلام پائدہ ہوئے تھے ہم نے اس دن کو متعلق بڑھا دیا اس دن میں نماز پڑھنے آجاؤ نماز پڑھو اور سکتہ کرو جب موجی ساتھ خوبہ کے لئے رہے ہیں تو ایسی گھڑی ہم نے رکھ دیا کہ اس گھڑی میں دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا خدا نے اس دن ایسی گھڑی رکھ دی کہ جس گھڑی میں دعا قبول ہو جاتی ہے پھر بقایا نہیں دا کلاش کرو اور سات دن ویٹ کرو سات دن انتظار کرنا آدم کی ولادت کا دن آئے گا اس گھڑی میں ہم دعا قبول کریں گے گھڑی کا کوئی پتہ نہیں لیکن حضور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے آشورہ کا دن کو بچایا ہو جس نے جمعہ کا دن کو بچایا ہو جس نے ادوار کا دن کو بچایا ہو جس نے سالی جاتر کو بچایا ہو کیا نبی کی گھڑی کو نہیں بچایا ہو جا کرنی آؤ نبی سے کیا کرنے والوں بھانچت پڑھو کیونکہ تاکچت کے مطلب ہم دعا قبول کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارا محمد بیدا ہوا تھا آدم کی دن کے لیے حصہ حضور کی ولادر کی گھڑی کے لیے سات دن کا بیٹ نہیں تاکچت کی گھڑی میں اُٹھ کر کے اس گھڑی میں تو ہم بھی نیچے آ جاتے ہیں ہم سے مراد رحمت ہے ہماری رحمت کی دیچے آ جاتی ہے ہم تو بکار بکار کے کہتے ہیں آؤ کوئی اُلاد ماننے والا ہے ماننے والا ہم اُلاد دے دے ہے کوئی صحب ماننے والا ہم صحب دے دے ہے کوئی رزق ماننے والا ہم رزق دے دے تو خدا اس گھڑی میں جس گھڑی میں محمد مصطفیٰ قائدہ ہوئے ہیں اس گھڑی کو سلامت رکھ لیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کو بتا نہ ہو اور دن مقرر کیا جمعے گا اس لیے سب دن مقرر کرتے ہیں بس دھوکہ دینے کے لیے عجیب جیس جملے گھڑتے رہتے ہیں انہیں لوگوں کی باتوں میں مت آنا اپنے ایمان کو ضائع مت کرنا کیونکہ ایمان کا دعو مدار محمد مصطفیٰ کی محبت پر نہ باہر نہیں جارہا ایمان کا دعو مدار محبت پر ہے اگر حضور کی محبت نہیں تو نہ تیری توحید قبول نہ تیرا یوم آخرت پر ایمان لانا قبول نہ تیرا حضور کو ماننا قبول سورہ منافر قول میں حضور کو مانا رب نے کہا یہ جھوٹ بولا ہوا ہے سورہ بگرہ میں رب کو مانا خدا نے کہا یہ مومن نہیں ہے سورہ بگرہ میں جو میں آخرتا یہ مومن نہیں ہے حضور نمازیں بڑی پڑیں گے روزیں بڑے رکھیں گے یہ حج بھی کریں گے یہ تبریحیں بھی کریں گے قرآن بھی پڑھا پڑیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے بیچے نہیں ادھرے گا تو سنیلئے ایمان کا مدائع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی محبت کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے تیار کیا کیا ہے تو صحابی کا جواب یا رسول اللہ نمازیں تو نہیں ہیں زیادہ یا رسول اللہ خیرات تو نہیں ہیں زیادہ کچھ صدقات تو یا رسول اللہ نہیں ہیں روزیں تو یا رسول اللہ زیادہ نہیں ہیں تو سکتان مجھل آپ پھر کیا ہے تمہری پار تو گھاری جا کر پڑھ لیجئے گا علامت الحبے فلہ پڑھ لیجئے گا گھاری کے اندر ہے یہ باب میں یہ جملہ آئے گا کہ بھئی تُو نے کیاری جاتی ہے تو ایس کی نمازوں کی قصد نہیں ہے روزوں کی قصد نہیں ہے خیران کی قصد نہیں ہے پر میرے پاس محمد کی محبت ہے اللہ 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 اس کے رسول کی محبت ہے تو آگے سے نبی نے یہ نہیں بات نمازی محبت کی آگر نہیں نمازی بھی پڑھو روزے بھی رکھو ہج بھی پرو اب اس کو آگر بھی ہنی ہے ki یہ سب چھوڑ دو صحابی پڑھتے تھے نماز پر نمازوں پہ ناز نہیں تھا صحابی روزہ رکھتے تھے پر روزوں پہ ناز نہیں تھا وہ خیران کرتے تھے خیران پہ ناز نہیں تھا ناز تھا تو معمیت کی محبت پہ ناز اللہ پڑھ کے خلب سمجھتا ہے تو نہیں ان کے پاس نمازیں تھی پر نمازوں پہ ناز نہیں تھا وہ چانتے تھے کہ شیخان کی نمازیں واپس ہوئی ہیں ان کے پاس روزے تھے پر روزوں پہ ناز نہیں تھا کہ فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں ان کے پاس سمجھا اور خراب تھا پر خراب پہ ناز نہیں تھا خراب تو مشرق نہیں کرتے تھے ان کو ناز کرتے ہیں محمد کی محبت میں دعا کہ جیسی محبت ہم کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا سنوی کی یہ بات یہ ہے جیسی محبت صحابی نے کی کوئی کر نہیں سکتا ابو سفیان نے ایک بندے کو پکڑا ان کا نام زیادہ ہے ان کے پیچھے بھانے کو اپنی جان بچانے کے لیے حرمِ کعبہ میں چلے گئے حرمِ کعبہ میں جب پہنچے تو کعبے کے اندر مارنا منع ہے کسی کو تم مار نہیں سکتے اس لیے کیا کیا جاتا ہے کہ کوئی مجرم کھانا کعبہ میں بنا لیں تو پانی چھوڑتے ہیں وہ بجی چھوڑ دیتے ہیں یا کھانا پینہ بند کر دیتے ہیں وہ تنگ آ کے واپس آ جا جا اندر تم نہیں مار سکتے لیکن ان تحید کیوں نے اندر بھی گولیئے چلائے گی خیر وہ ایک وہ یزید تھا جس نے گولے برسائے تھے اب دیکھا بولو کون کس کا فالور ہے یزید نے کھانا کعبہ پہ آگ کے گولے برسائے تھے مسجد نببی میں گولے بندوائے تھے تین دن تک مسجد نببی میں آزام نہیں ہوئی تھی اور اب تم آگر کہتے ہو میر المومنی یزید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہیں سمجھ میں مسئلہ نہیں آگا تاریخ کو ذرا پڑھو چانمی کی کوشش کرو اس کو فرقہ براجت نہیں کہتے یہ اسلام ہے یہ یاد لکھنا نبی کی محبت اسلام ایمان عبادت ہر شہر کی روح ہے اور جب روح کی کام کی جائے اوہ خالی جسم تو تو اپنے اببے کا نہیں کھانی لکھتا ہم کیسے رکھ لیں گے وہ تیرا اپا کر گیا تو نے وہ کھا کے پھینک ریا یہ نا تیرا اپا ہے اللہ خالی اپا جا کرنا خالی اپا اور دبا سیم تھی کیونکہ ان کے نزدید تو آجا تو جائز نہیں ہے تو اب تو اب دبا سیم ہے جب خالی ہو جائے ہمارے نزدید جب چلا جائے تو ہم کہتے ہیں خالی نہیں ہے یہی تو خزانہ ہے یہ خالی نہیں یہی تو خزانہ بن گیا ہے سنو اس لیے ہم ہندووں سے کہتے ہیں ہندو ہو تم جلاتے ہو ہم تفناتے ہیں کیونکہ کچھرا جلایا جاتا ہے خزانہ تفنایا جاتا ہے خزانت دبایا جاتا ہے ہمارا ولی خزانہ میں اس لیے دبنایا ہے دلہ اپا کچھلا ہے اس لیے چلایا ہے یا نبی اللہ و رفات نسان یا صرف یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت زید کو پکڑا دھر میں کعبہ سے باہر لائے تو ابو سفیان کا جملہ سن لیجئے ابو سفیان حمی اسلام کو بولی بولے آج اگر محمد آج اگر محمد تیرے بدلے میں کچھ ہاں ہوتے ہم مار صلی اللہ ان کو قتل کرتے تو بچ جاتا جملہ سنلا تمہاری کتابیں کیا کریں گی حضرت زید نے کیا کہا کہنے لگے تک پھر بھی خوش نہ ہوتا اور یہ جملہ تمہیں کیوں بولا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور جہاں بھی ہیں میں محمد کر رہا ہوں یہ حدیث ہے حضور جہاں بھی ہیں اگر ان کو وہاں بھی کانٹا چھو جائے اور مجھے یہاں تقریض نہ ہو میں خود کو اچھا سمجھوں گا اب اس سے بیان کہنے لگا اور جتنی محبت صحابیوں میں لے تھی کہنے کسی میں نہیں ہے اس لیے صحابیوں کو نازمہ ربی کی محبت ہے ہمارے پاس تو جب حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کہا کہ حضور میرے پاس آپ کی محبت ہے تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ نتافی ہے تو آپ نے فرمایا جا پھر جس سے تم پیار کرتا ہے قیامت کے پھر اسی کے ساتھ ہوگا کہ بخاری میں چملہ نہ ہو تو میں مجرم علیہ کو تم جانتے ہو تو بجائے کی 20 ماہ سال شروع ہو گیا ہے تقریریں کرتے ہوئے اگر یہ بخاری میں علامت الحب میں نہ ہو تو میں مجرم حضور نے فرمایا اچھا پھر تو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے آگر ہی اسی کے ساتھ ہوگا تو حضرت انس کا اگلا جنا سنیے کہنے لگے اس چملے کے سننے سے پھارے ہم کبھی خوش نہیں ہوتے کبھی یہ کی ملاصرہ ہم کمارے ادھا خوشی کی اتحانہ رہی کیوں ان کو یقین ہو گیا کہ آہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں جدر نبی ہوگا انہوں ہوں ہوں سنو ہمیں نہ ناز مماظوں پہ ہے نہ ہمیں ناز روزے پہ ہے نہ ہمیں ناز حج پہ ہے نہ ہمیں ناز سرکات پہ ہے ناز ہے تو پھرانی کمی بالے پھارے گا مصطفیٰ کی محبت ہے اور یہ محبت ہمارے من سے کبھی خطر نہیں ہوتی اس لئے پولا علی نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان لوگوں کو سکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کیا کیا کرتے تھے کونٹی لے کے چلتے تو رستے میں رک جاتے کچھا رکے کیوں ہیں کہنے لگے حضور کے پون مبارک کے نشان گھون رہا یہ عبداللہ ابن عمر ہے حضور کے نشان گھون رہا کہ آپ یہاں نماز کے اوپر پڑ رہے یہاں حضور نے نماز پڑھی دوسرے د 한데 کہا آپ یہاں نماز کے اوپر پڑ رہے یہاں حضور نے نماز پڑھی دی یہاں نماز کے اوپر رہے یہاں حضور نے نماز پڑھی دی عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رہن کے بیٹے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں 내�شان گھون کہو نمی کے یہ ہے محبت کہ سرگار کے نشان کو گھونتے رہا اور ایک درخت ان کو ملا وہ درہا سوک رہا تھا عبداللہ ابن عمر دوزانہ جاتے اسے پانی دیتے اس کے پتوں کو بیٹھتے کہتے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے یہاں بیٹھے تھے میں اس درخت کو سلامت رکھوں گا یہ واقع ہے جو اس لیے کہ نبی یعنیٰ تھا یہ ہے محفت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفت اپنے برچوں کو سکھاؤ فولہ عمی نے یہی کہا اور آج یہی ہے میرا انوان بھی یہی کہا اور آپ کے دیے صدق بھی نہیں اور ہمارے پاس بقا کی زمانت جو ہے اور کامدابی کی زمانت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفت حضور کی محفت اپنے مرد میں بٹھانی کی ہے پھر دیکھئے کہ رب تعالیٰ کس طرح شرم کرے گا سکھ بڑھ جاتے ہیں دکھ جو ہے وہ غب ہو جاتے ہیں قُل انکنتنت حبون اللہ فتبعونی شہدبون اللہ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محفت کرے تو میری پائی بھی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محفت بنا لے گا تو اس لیے خواتین و حضرات اور جہاں پر دنیا میں میری سیگھی جائے گی اپنے بچوں کو بدلاؤ کے حضور پائدہ ہوئے اپنے بچوں کو بدلاؤ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کیا ہے اپنے بچوں کو بدلاؤ کے حضور سوتے کیسے تھے اپنے بچوں کو بدلاؤ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے اپنے بچوں کو بدلاؤ کے حضور کی طاقت کیا تھی اپنے بچوں کو بدلاؤ کے حضور میراج پہ گئے کہ کتنی پاور ناوٹ ہی آتی ہے حضور کو بدلاؤ آپ نے بچوں کو بدلاؤ کہ کمر میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بائے گے آپ نے بچوں کو بدلاؤ کہ سب سے پہلے قیامت کے دن محمد مصطفیٰ اٹھیں گے آپ نے بچوں کو بتلاو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سپارش کرے گے آپ نے بچوں کو بتلاو کہ سب سے پہلے جنت میں داخلہ محمد مصطفیٰ کا ہو آپ نے بچوں کو بتلاو کہ اب حضور کی بات نہیں موڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہ حبیب ہے اپنے بچوں کو محمد مصطفیٰ کی محبت دے تیر تیرہ بچہ پرے پونہ چونے تو مجھے پکس دے اللہ اکمیر اللہ ایسادر اللہ حیدلی خطبتو شاہر مصطفیٰ